دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نئے سیزن کے پروازی مقابلوں کے لئے اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہوں گے جن دوستوں کے پاس اچھے پروازی کبوتر ہیں انہوں نے خود ہی اڑ لینا ہے جو کچھ کم اڑتے ہیں انہیں دوستوں نے انرجی بوسٹرز کی مدد سے اڑا لینا ہے لیکن سب سے عام چیز یہ ہے کہ جب آپ کا کبوتر پرواز سے واپس آتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کی سنبھال کرتے ہیں اگر آپ پرواز سے واپسی پر اپنے کبوتر کو ٹھیک طرح سے سنبھالیں گے نہیں اس کی کھوئی ہوئی توانائی بحال نہیں کریں گے اس کی تھکاوٹ کو دور نہیں کرتے تو آپ کا کبوتر خواہ کتنا ہی اچھا پروازی کیوں نہ ہو آپ اس سے آئندہ اچھی پروازیں نہیں لے سکیں گے اس لئے ہر کبوتر پرور کو کبوتر کی پرواز سے واپسی پر سنبھال کے بارے میں بنیادی معلومات کا علم ہونا بے حد ضروری ہے آپ کا کبوتر جب پرواز سے واپس آئے تو پہلے تو اسے تقریباً دس منٹ تک وہاں بیٹھا رہنے دیں جہاں آ کر وہ خود بیٹھا ہے تاکہ وہ خود کو جان تک ہو سکے بحال کر سکے کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ کوئی بھی جاندار چرن پرند یا انسان کسی سخت اور محنت طلب کام کو مکمل کرنے کے بعد اس حالت میں کھڑا ہوتا بیٹھتا یا لیٹتا ہے جہاں اسے راحت و سکون کا احساس ہوتا ہے دس منٹ بعد کبوتر خود نیچے آ جائے تو ٹھیک ورنہ اسے احتیاط سے نیچے اتار لیں کبوتر کو ہاتھ میں پکڑتے وقت احتیاط کریں کہ آپ کے ہاتھ گیلے نہ ہوں اور کبوتر کو پکڑ کر کسی سایہ دار جگہ پہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ بعد سوتی کپڑے کی ایک بتی بنا کے اسے گیلا کر کے اپنے کبوتر کے گلے کو اس سے اچھی طرح صاف کر دیں کبوتر کی ناک کو بھی صاف کر دیں کبوتر کی کمر اور کندوں کا نرمی سے آہستہ آہستہ مساج کریں کبوتر کے پروں کو اندر کی طرف سے آہستہ آہستہ دبائیں کبوتر کے پنجوں اور انگلیوں کو آہستہ آہستہ دبائیں کبوتر کی انگلیوں اور گردن کو بالکل احتیاط کے ساتھ ہلکا ہلکا کھینچیں اور پھر کبوتر کو اس سایہ دار جگہ پہ چھوڑ کے پانی میں اسے ایک دو مرتبہ چونچ لگانے دیں اور پھر پانی کا برطن اٹھا لیں اور کبوتر کو گندم کے دانے جتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پرانا گھڑ دے دیں پانچ سے سات منٹ بعد دوبارہ کبوتر کی پانی میں چونچیں لگوا کے پھر پانی کا برطن اٹھا لیں جب دیکھیں کہ کبوتر نے پانی چلا لیا ہے مطلب پانی حضم کر لیا ہے تو پھر دوبارہ پانی کا برطن اس کے آگے رکھ دیں اور اسے پانی پینے دیں اور پھر جب کبوتر پانی حضم کر لے تو اسے خوراک دیں لیکن اگر پرواز سے واپسی پر آپ کے کبوتر کی حالت کچھ خراب ہے تو اسے نیچے اتارنے کے بعد سب سے پہلے اچھی طرح پلٹا لیں اور پھر سایہ دار جگہ پہ چھوڑنے کے بعد جب وہ اپنے حواس میں آ جائے تو اس کی باقی بنیادی سنبھال کے بعد کبوتر کی حالت کے مطابق جس بھی پانی میں اس کی نوکے لگوانی ہیں لگاوا کر جب وہ پانی چلا لے تو اسے خوراک دیں مزید رات کو کبوتر کے جسم کو سکون پہنچانے اور اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک سوتی کپڑا لے کر اس کی کچھ تہیں کر کے ایک چھوٹی گدی کی شکل بنا کر اسے گرم طوے پہ رکھ کے اس سے کبوتر کے جسم کو گرمائش دیں خیال رہے وہ سوتی کپڑا زیادہ گرم نہ ہونے پائے بس اتنا گرم کہ جس سے کبوتر کے جسم اور مسلز کو راحت و سکون کا احساس ہو اس کی تھکاوٹ دور ہو اگر پرواز سے واپسی پر کبوتر کی ٹھیک طرح سے تھکاوٹ دور نہ ہو تو اس سے کبوتر کے مسلز کھچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک پرواز نہیں کر سکتا اور اگلی پرواز میں جلد گھر واپس آ جاتا ہے اگر آپ کا ایک اچھا پروازی کبوتر اپنی پرواز کم کر لیتا ہے تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کا اچھی طرح مساج کیا جائے اس کی تھکاوٹ دور کی جائے اور اس کے مسلز کو پھر سے پہلی والی حالت میں لائے جائے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کبوتر کی پرواز سے واپسی پہ سنبھال پارٹ ٹو میں کریں گے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا آپ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر